سبسکرائب پر چینل اور سبسکرائب پر لائے دوسرا سوال ہے شولہ غم کے مفہوم کو واضح کیجئے تیسرا سوال ہے روبائی میں پتھروں اور پہاڑوں کے مفہوم کی وضاحت کیجئے چوتھا ہے یاس یگانہ چنگیزی کی روبائی کا موضوع بیان کیجئے شاعر کا تعرف شاعر کا نام مرزا واجد حسین شاعر کا تخلص یاس یگانہ کلام کے مجموعے آیات وجدانی اور گنجینہ پہلے سوال کا جواب ہے مردانِ خدا سے مراد خدا کے خاص بندے ہیں مردانِ خدا کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان کا سر صرف خدا کے آگے جھکتا ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا شولہ غم کا مفہوم اس کا جواب ہے شولہ غم سے مراد غم کی آگ ہے رنج و غم انسان کی خوشیوں کو آگ کی طرح جلا کر ختم کر دیتے ہیں اس لئے شاعر نے غم کو شولہ کہا ہے تیسرا روبائی میں پتھروں اور پہاڑوں کے مفہوم کی وضاحت روبائی میں پتھروں اور پہاڑوں سے مراد راہ کی رکاوٹیں ہیں انسان کی زندگی میں چھوٹی بڑی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں یہاں پتھروں سے مراد چھوٹی رکاوٹیں ہیں اور پہاڑوں سے مراد بڑی رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یاس یگانا چنگیزی کی روبائی کا موضوع یاس یگانا چنگیزی اپنے منفرد اور ممتاز لب و لہجہ کیلئے جانے جاتے ہیں اس روبائی میں بھی انہوں نے اپنی انفرادیت کا اظہار کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ راہ حق پر بڑھتے وقت پائے سبات کو متزلزل ہونے سے محفوظ رکھنا چاہئے اور راستے کی رکاوٹیں دور کرنی چاہئے موسیقی موسیقی